اللہمہ کل ولی قل حجت بن الحسن علیہ السلام وسلام سلامتکا علیہ وعلا عبائے فی آز ساتھ و فی کل ساتھ ان ساتھ لیل بن نہار ولی و حافظوں قائدوں و ناصروں دلیل و اینہتا تسکنه و ارزقتہ و تمتہو فیها طبیلہ یا رب محمد وعول محمد صلی علی محمد وعول محمد وعجل فرجان ما شاء اللہ و لا حلول و لا اقوة الا باللہ و احلالی اللذی عین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعند صلوات الحمدللہ رب اللہ علمین السلام و سلام و الا اشرف الامیاء والمرسلین نبی دیции براند صلوات محمد وعالی لا حلول محمد وَالَا نَدُ اللَّهِ عَلَىٰ قُومِ الظَّالِ بِشْمَالَ اَسْلَاطُ وَسَلَامُ عَلَىٰ یا صاحب اللہ سر و الزمان اَسْلَاطُ وَسَلَامُ عَلَىٰ عَلِي عَبْنِ عَبِيدَّ عَلِبْ عَمِيرَ الْمُؤْمِنِ اَسْلَاطُ وَسَلَامُ عَلَىٰ سَيِّدَ دِل جلیلہ دل مظلومہ دل مغمومہ دل اَنَا حَقِ مِرَاٰ اسِ عَبِيَّا اَسْلَاطُ وَسَلَامُ عَلَىٰ حَسَانِ الْمَعْسُومِ الْمَسْمُونِ اَسْلَاطُ وَسَلَامُ عَلَىٰ حُسَيْنِ الْمَظْلُومِ الْمَقْتُولِ الْمَقْتُولِ مَجْبُوعِ مِنَ الْقَفَا دُکھیاں تے لُڈھیاں بھیڑی دا تصابرہ ماریاں بے جرم بے خطا یومِ اشْرَامُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَنَهُ تَعَلَىٰ فِي قُرَانَ الْحَقِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَاقُ النَّبِي جِينَ سُمَعْتَئِتْكُمْ مِنْ كِدَابِ وَالْحِقْمَا سُمَجَاكُمْ رَسُولُ الْمُصَدِّقِ الْمَامَا قَالُوْ اَقْرَرْتُمْ وَخَذْتُمْ مَلَىٰ ذَالِكُمْ مِسْرِ قَالُوْ اَقْرَرْنَا قَالَا فَشَهَدُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَغَلَّا عُبَادَ ذَالِكَا فَأُولَائِكَا هُمُ الْلُّفَاؤُ سِقُونُ بِلَانْدُ سَلَوَاتِ ایک ائی مستور میں پرچی بھی دیئے کہ کئی بھائی کہہ دے چھے تو اس دی رہائی واسطے دعا کرنی چاہیے میں کچھ اور پڑھنا آئی یہ بھی مالکہ نہ ذکر ہے ایک ایسی دعا ہے جو منگر نال ساریاں ہر دعا دیو مرکز ہے یعنی اس دعا منگر نال ساری ہر دعا پوری ہو سی بسم اللہ تو اید اید دعا انہیں آکھئے نا کہ ماشاءاللہ اے مولاد منگر نالین ماتمی ہے انہیں بیٹا بھی ماتمی ہو سی تو پنجمہ بادشاہ فرمہندن شہنشاد ازادت بلند تر صلوات بادشاہ فرمہندن اگر کوئی مشکل ہے پریشانی ہے تو آدھے گھر اگر کوئی ماتمی موجود ہے جڑا کریم کربلا دا پرسا دیند ہے تو ساں کھلے اسمان تلے بنج کے اندھا ہیک ہاتھ اندھے تھوڑی تلے رکھو دو جا ہاتھ اندھے پچھلے پاسے رکھ کے آسمان اللہ پاسے مو کر کے اس دا بھی واسطہ نہیں دے منا اے جڑے اکثر لوگ آدم نوز باللہ مازاللہ پاک سینڈ دا واسطہی بی بی دی چادر دا واسطہی اے مولا علیہ السگر دا واسطہی کریم کربلا دی شہادت دا واسطہی بھائی سوچو تو سہی جہن دے واسطہ دعا منگ دے پیو اندھی حصیت کیا ہے اور جہن دا واسطہ جہن دے پیو اندھی حصیت کیا ہے سانو جو بھی منگنا چاہی دے اندھے صدقے منگنا چاہی دے تو مالک فرمین دے پین اس ماتمی دا تو ساکھنے کہ مالک اللہ کریم ذات اس ماتمی دے صدقے ساری اے مشکل آسان فرما اور ثابتو بڑا جڑا اہم کام ہے عقیدت مند مولا دے ناصر دا اے ہے کہ جڑا بھی حلالی نوکر ہوندے اے ہمیشہ اپنے وارش دی خیر منگ دے کوئی بھی شہنشاہ ہے وہ کہیں دا نوکر ہے کوئی شخص ہے وہ کہیں بادشاہ دا نوکر ہے وہ اس بادشاہ دی خیر منگ سے حلالی دا ہی ہو کام ہے نا تو اساں جیسے امام دی ریعت ہیں اے شہنشاہ بارہ سو سال تو وہ خون رودا بیٹھے خون ساڑا حق کیا بڑھ دے بھئی میرا بال بیمار ہے اندھی دعا کرا میرا گھر کوئی نہیں اندھی دعا کرا میری دھیدہ رشتہ کوئی نہیں اندھا دعا کرا یعنی آپ نے دنیاوی مسائل دی دعا منگا یا اس مالک دی دعا منگا جائیں دے آمر نال نہ کوئی مشکل راسی نہ کوئی دشمن راسی اور اساں جو یہ بھائی فیاض نے آج چار دین دی مجلس رکھیے پاک سین دا پرسا تے اساں سارے مسلمان ہیں اور سرور کائنات دا کلمہ پڑھ دے ہیں تو اساں سرور کائنات دے خیر خواہ ہیں نا ہون دے منننالے ہیں تے ان دی دھی دے اتے مسلمانا کی تے ظلم ہون سادہ حق بڑھ دے جب تک اس سین دا انتقام نہ ہوئے سانو بھائی کوئی دعا نہیں منگنی چاہی دے منگنی چاہی دے رسو خود رسو جڑن اصاں اس مرکز تے اس بنیاد تے آسوں اے عقیدہ رکھ سوں جو پہلے پاک سین دا انتقام تے پچھے کوئی گا لے وات او بڑے قریم ہیں نا او وات دشمن واسطے ہی قاتل واسطے ہی شربت سنبھال رکھ دیں تو سادہ حق ایو بڑھ دے کہ ہر ویلے وارے سے زمانہ دے دعا منگو اور انہاں دا انتظار کرنے انہاں اکثر لوگ سوال کرنے کے اے شیعہ آدھن یا شیعہ دے بے تو کچھ لوگ آدھن کے امام دا انتظار کرو یہ انتظار کتا لکھو ہے زین دکھاؤ سین آج بھی اے کوئی آج بھی قرآن اے کتا لکھو ہے قرآن اے دکھاؤ تو اللہ نے نبیاں کنو ایک وعدہ کی دے اور ایک ہستی تا انتظار کرائے اللہ نے نبیاں کنو وَإِذَا آخَذَ اللَّهُ مِسَاقُ النَّبِي جِن روزِ مِسَاقُ یعنی روزِ الَاست تمام نبیاں کنو اللہ نے ایک وعدہ کی تا جنہاں انہاں کتاب لیتی تے حکمت لیتی اور انہاں واقعہ سُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ لِمَا مَاكُمْ وَلَا تُوْمِنُنَّا بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا ہُو تو آرے بعد ایک نبی آسی ایک نبی آسی تُوْسَا اُسْتِ وَلَا تَوْمِنُنَّا بِهِ تُوْسَا اُسْتِ اِمَانَ لَيَا مَنَا وَلَا تَنْسُرُنَّا ہُو اور صرف ایمان کافی نہیں تُوْسَا اُسْتِ نُسْرَت بھی کرنی ہے میں روبائیاں بھی پڑھ سکتا وہاں آئی کرا سکتا لیکن سید ہون دے ناتے میں آدھا کوئی ایسا پیغام دے وہاں جڑا مالک دی نُسْرَت ہو تو انہ دی نبی دی نُسْرَت کرنی ہے انہ نے کہا قَالُوا اَقْرَرْنَا سَا اقرار کرنے پھر اللہ نے کہا قَالَا فَأَشَهَادُوا مِنَا شَاہِدِينَ تُسَا بھی گواہ رہو میں بھی گواہ رہا سا فَمَنْ تَوَلَّا بَادِ ذَالِكَا فَأُلَائِكَا هُمُّ الْفَاسِقُونَ اللہ نبیان کو آدھا پئے تو آکو ساکو نہیں جیڑا ایگال تو پھر گیا او فاسقی نے چپایا ویسی کہیں کو آکیسی نبیان کو آکیسی کہ جیڑا ایگال تو پھر گیا یعنی جائیں سرور کائنات دا محمد مصطفیٰ دا انتظار نہ کیتا اور اس دن نصرت نہ کی تھی اے حکم کہتو ملے نبیان کو او فاسقین چوہ سی جھوٹھے ہیں چوہ سی تو ایمِ نبی جڑے ہن او ہن پہلی امت نبی پہلی امت اصاں ہیں آخری امت کچھ لوگ پریشان تھی کہیں نبیان کو امت بڑھائی گھڑے خود نبی آدھے پہلن کے ساتھ وہ آخری نبی دی امت جو ڈھا میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہ تو انہ وستے حکم ہی سرور کینہ دا اور ساڑھے وقت سے حکم ہے ساڑھے وارش زمانہ دا کیونکہ دوہاں بادشامہ دا اسم ہکو ہے ذات ہکو ہے نور ہکو ہے اور جڑھا ساڑھا وقت دا امام ہے وہ جڑھا سرور کینہ دا اسم ہے انہ دا اسم ہو وہ ہے لیکن انہ دے خروج تو پہلے انہ دے ظاہر ہومن تو پہلے وہ نا چاوندی اجازت نہیں اس بادشاہ دا سا انتظار کرنے اور انتظار صرف نہیں کرنا جی میں سرور کینہ دے بارے فرمایا گئے کہ خالی ایمان کافی نہیں ولا تنسرن نہ ہو انہ دے نصرت کرنی ہے وہ نصرت واسطے ساری کیا اوقاتیں صرف ایو کچھ کرنے کہ ہر ویلے اس بادشاہ دے خروج دی دعا منگنی ہے کوئی پریشانی ہے ڈک ہے کوئی مسئلہ ہے اساں صرف مالک دے خروج دی دعا منگنی ہے کیونکہ باروان شہنشاہ خود فرمائے دے پہن کہ توالی افیت اسے بے چھے توالی خیریت اسے بے چھے کہ تُساں میرے خروج دی دعا منگو اور واتہ دا پیاں حلالی نوکر دا کام اے ہے کہ وارس دی خیر منگے جلن نوکر وارس دی خیر منگ سی واتو بڑے کریمیں بابا دے بلان سلوات ہر لمحہ ایک ہی دعا مانگتا ہوں شب رو صدا مانگتا زر دولتنا لالت جنت ہے نوکر وارس دی خیر منگتا ہوں نوکر وارس دی خیر منگتا ہوں نوکر وارس دی خیر منگتا ہوں یہ بار بار یہ تو انہوں درخواست کر رہے ہیں کہ ہر ویلے وقت امام نال توسل کرو اور ملہ بڑی ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ مولا تا غیب ہیں تُساں میری دکان تے آؤ میری تقلید دا پٹا اپنے گالت گھتو تو مولوی دکان تے نہیں مجھنا مولا نال توسل کرنے میں سید ہو کے توانو یقین نمینا کہ تُساں باوضو ہو کے سمو اور وقت امام نال ایمے دا لی کرو جی میں تُساں مولا دی نالائم توسل کرنے کیونکہ مالک فرمائن دل کہ حقیقی توڑا باب میں ہاں اگر توانو یقین ہوئے تا سرور کائنات دی حدیث ہے آنا و ایلیون ابواہ الاما میں اور ایلی امت کے باپ ہیں تو ایوے وقت دا امام جڑے او سارا باپ ہے اُس مالک نال توسل کرو اُس مالک نال رجوع کرو تُساں باوضو ہو کے مالک نال توسل کرو ضرور مالک تُو اپنی زیارت کرے سنے اگر ایسا نہ ہوئے تو پھر اپنی خوراکتے دھیان لے ہو کیونکہ کریم کربلا جس طرح مقتلش گئے ہیں نا تو مولا نے خطبہ دیتے تو لوگوں نے توجہ نہیں کی تھی مولا فرمائے توانے پیٹے چو لکمہ حرام ہے اس وجہ تو تُساں میری گاہل نوے سون رہے تو مزدوری کر کے اگر کوئی امیر بھی ہے تو اوہی ہک نے اپنے بیٹے نو مزدوری کراوے اور اُنہ پیسے نال کھانا کھا کے پھر میرے امام نال توسل کرے پھر دیکھیں مالک جواب نیندنی یا نہیں نیندنی ہاروے لے مالک نال رجوع کرو وہ بڑے کریم ہیں اوہ ضرور توانو حق دسائیسن اگر اسانو دین مالک ننسن تکال جواب کیوں لے سن دسو کہ ایک دنیا دار کوئی چیز سان کو دیں دے اسان کو آ دیں دی کیا گارنٹی ہے تو جیڑے وارث دین ہن اسانو ناندے کو نہ پوچھو کہ مالک اسان دین حق تے ہیں یا نہیں تو ضرور دسائیسن یعنی جی میں ایک ہوجدہ جھیڑا ہوں دے یہ میں وقت امام نہ جھیڑا لاؤ جعفری صاحب پریشان ہوگا میں پیر دے پانچ منٹ رہ گئن کام لمبا نہ تھی میں اپنا ٹائم پورا پڑھ سا زیادہ نہ پڑھ سا لیکن وقت امام دی گال ہے تو یہ سانسان جنیاں چل دیا پہ یہ صرف اوسدی عطا ہے تے اگر اوسدی ذات وستے اسان اے پرچار نہ کرے سوں تو پھر مالک دے سامنے کیا مولی کہے سوں کیونکہ آخرت ساری کہیں دنیا دار نال نہیں آخرت امام نال ہے اور صرف میری تواری گال نہیں یا کہیں ملنہ دی گال نہیں قرآن عدب ہے یوم ندو کلو اناسم بے امام ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے ہر شخص کو ایسی بستی میں ہمارا جانا نہیں ہوتا ایسی بستی میں ہمارا جانا نہیں ہوتا جہاں مسجد تو ہوتی ہے ازا کھانا نہیں ہوتا جہاں مسجد تو ہوتی ہے ازا کھانا نہیں ہوتا جس جس نے بھی ذاتِ اہلی کو پہچانا نہیں ہوتا رویہ ان کی ماں کا شریفانا نہیں ہوتا قید دے وچانا نامین ہووے تے کہیں گا یور دے نالے نائی ہوسلا رہنا زندگی دا سجاد جیاناں غیرت مان تے نائی کونین وچالے جٹھا بھیڑی کو زندان دے وچا جنہاں تھی ہنجوں دار راملات ازا دارو پاک مسوما سین ہر ویلے مولا سجاد سوال کرنا میرے امام دی رت و دونجیہ بی بی آکے آ چانویر صبح دہ ٹرے میں ملے دھی بھائیاں سارے زندان دے و توں پکھی پہ گزر دے چانویر ڈسا اے پکھی کن پہ پہندے سیادہ گیاں بینے روزی تھی تلاش دو پہند پہند ازا دارو جرنڈی لیا شام دوے لیا بھی بی بچھیں آ چانویر اے میرا رات روڑ وڑ والا بیر دسا آئے کان پکھی کن پہ پہند سیادہ کیا ناروائے اپنے وطن دوالے ویدے بیویا کیا جانویر ڈسا کنائی اصحی وطن بیس میرے امام دی رات ودنے آکے آبے بیویا تھا ہر کوئی ویسی پرتائیں دائیں جام ڈکڑائیں ادا داروں ٹر گئی مسوما میرے امام صبح دی نماز دٹھائیں میرے امام نے نماز قیم کی نماز دے باؤد میرے امام نے قیلان کی اللہ بیویاں بڑھ کے نماز فجر دی سیاد تے کی تا کیا مت گھے دلانے میری بین مسوما چہوں سالان دی ٹور گئی ہے بیچا زندہ سیادہ دیں میڈائیت کوئی رشتہ دار نہیں تے اہاں قیدویت مہمانیں کوئی آن شریک جنادہ تھی وے میڈا تھی گئے بہوں میرے لنجیرات پانی پاول والی ٹور گئی ہے میرے باب دے سین دھا تبید سامین مہترہ تشریدات جہنے سید الزاکری سید سامر حسین شاہ صاحب